آج کے جو یہ سپیشل چنیں ان سپیشل چنوں کو آپ پراتھوں کے ساتھ اور کلچوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں السلام علیکم آج میں بنانے جاری ہوں کالی مرچوں والی لہوری چنیں یہ چنیں سب کے فیورٹ ہوتے ہیں بہت ہی کم مسالوں سے بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی لذیذ یہ بنتے ہیں آپ اسے صبح ناشتے کے ٹائم یا کسی بھی وقت فوراں سے بنا کر اس کو تیار کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں پہ میں نے لے لی ہیں چنیں دیسی والے چنیں آپ کو چاہیے ہوں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ٹھیلوں والوں سے یا فورٹ سٹریٹ میں جا کر کھاتے ہیں تو وہاں پہ چھوٹے چنیں ہوتے ہیں تو وہ دیسی چنوں کا ہی استعمال کرتے ہیں اگر دیسی چنیں نہ ملیں تو آپ فارمی چنیں بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ دیسی چنیں ہر جگہ سے مل جاتے ہیں دو کپ میں نے دیسی چنیں لے لیاں تقریباً یہ آدھا کیلو ہیں چنوں کا اچھے طریقے سے ساف کر لیجے گا پہلے کیونکہ اس کے اندر مٹی کی کنکریاں ہوتی ہیں اس کے بعد پانی سے اس کو دھوکی اچھے طریقے سے آپ نے چار سے پانچ گھنٹے پانی میں چنوں کو بھیگو دینا ہے تو یہاں پہ میں نے چنوں کو پہلے ہی بھیگو دیا تھا تقریباً چار سے پانچ گھنٹے یا اوور نائٹ بھی آپ چنوں کو بھیگو سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ککر لے لیا ککر میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے بھیگے ہوئے چنیں ایٹ کر دیں گے ساتھی چنوں کو گلانے کے لئے میں اس میں پانی ڈال دوں گی تقریباً ایک لیٹر میں اس میں پانی ڈال دوں گی چنیں یہ ہمارے بھیگے میں ہیں تو اس میں کیا ہے چنوں کو ٹائم نہیں لگے گا گرلے میں پانی میں زیادہ اس لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ چنوں کو پکانے میں جو پانی یوس کریں گے وہ ہم اسی چنوں کا ہی یوس کریں گے ایک دفعہ اس میں چمت چلائیں گے نیچے سے فلیم میں نے آن کر دیا کوکر کا ڈکن بند کر دیں گے اور چنوں کو ہم نے دینا ہے پریشر تقریباً یہ ہمارے جو چنیں ہیں پندرہ سے بیس منٹ میں جو ہے آسانی سے گل جائیں گے اور ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچی چکے ہیں تو بیرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا اور پندرہ منٹ کے بعد یہاں پہ ہم نے کوکر کھول دیا یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو چنیں ہیں وہ پروپر طریقے سے گل چکے ہیں چنوں کا آپ نے اس طرح سے گلانا ہو گئے کہ چنیں آپ کے بالکل ثابت ہونے چاہیے ان کو میش آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا لیکن ہونے گلے وے چاہیے یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں بلکل پروپر طریقے سے ہمارے چنیں جو ہیں گل چکے ہیں تو بس اب کیا کریں گے چنوں کو ہم الگ کر لیں گے اور اس کا جو چنوں کا پانی ہے اس کو آپ نے الگ کر دینا ہے اس کو پھینکنا نہیں ہے یہ ہمارے گریوی کے کام آئے گا تو میں کیا کرتی ہوں چنوں کو الگ کر لیتی اور اس کا پانی الگ سے میں چھان کے رکھ دوں گے چولے پر رکھیں گے پین اور اس کے اندر میں نے آدھا کپ آئل ڈال دی ہیں ساتھ اس کے اندر میں نے کٹی بھی لال مرڈ ڈال دی ہاف ٹی سپون نیچے سے فلیم میں نے بلکل لو رکھی ہوئے جیسے دم والی فلیم ہوتی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ثابت کچھ گرم مسالے دو میں نے دارچینی کے ٹکڑے لے لیا دس سے بارہ ثابت مرچے آپ کو چاہیے ہوں گی دو بڑی کالی الہچی ہیں تین لونگ لے لیا اور ایک آپ کو چاہیے ہوگا بادیان کا پھول اب یہاں پہ ثابت گرم مسالے بھی ہم نے سارے اس میں ڈال دی ہیں فلیم جو تھی ہے وہ میں نے نیچے بلکل دم والی رکھی تھی اب میں نے فلیم جو ہے میڈیم ٹو لو کر دی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو ہلکا سا کڑکڑانے تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ کے لیے بس خیال کیجئے گا کہ ان چیزوں کو آپ نے جلانا بلکل بھی نہیں ہے تقریباً پچیس سے تیس سیکنڈ کے بعد اس میں ہم باریک چاپ کیوی پیاس ڈال دیں گے تقریباً یہ ایک کپ میں نے لے لیا ایک دفعہ اس کو ہم اچھے طریقے سے آئل میں مکس کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں میوورز ہماری جو پیاز ہے ہلکی سی لائٹ گولڈن ہو گئی ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون کالی مرش کا پورڈر میں نے اس میں ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے پیاز اور ادرک لیسن کو بھی ہلکا سا گولڈن براؤن کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں پیاز ادرک لیسن ہمارا گولڈن براؤن ہو گئی ہے تو اس میں ہم نے پھینٹی وی دہی ڈال دی ہے تقریبا یہ تھی آدھا کپ اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب کیا کریں گے ویوورز میں ہم ڈالیں گے بھوناوا کٹاوا زیرہ ون ٹی سپون بھر کے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے بھوناوا کٹاوا زیرہ دوبارہ سے اس کو مکس کریں گے اور ہم نے دہی کو ہم نے اس میں دہی ڈالی تھی دہی کا بھوننا بہت ضروری ہوتا ہے دہی کو ہم بھون لیں گے تین سے چار منٹ کے لیے یہاں پہ دیکھیں ہم نے تمام چیزوں کو دہی کو اچھے طریقے سے بھون لیا آئل جو ہے کناروں پہ آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے دہی جو ہے وہ ہماری بھون چکی ہے دہی کا کچھپن خطب ہو گیا اس کے بعد اس میں ہم نے ڈال دیا اپنے ابلے وے چنے چنے ڈالنے کے بعد چنوں کو ہم مسالوں میں اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اب کیا کریں گے چنوں کو بھی ہم مسالے کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ جو مسالوں کا ٹیسٹ ہے وہ چنوں کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو دو سے تین منٹ جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیتے ہیں تو مسالوں کے ساتھ چنوں کو ہم نے دو سے تین منٹ بھون لیا اچھا یہ میں نے پیسٹ لے لیا یہ ہے چنوں کا پیسٹ جب میں نے چنوں کو بوائل کیا تھا تو تقریباً آدھا کپ میں نے چنوں کا لے کے اس میں میں نے پانی ڈالا تھا آدھا کپ بھی پانی ڈالا تھا اور اس کو مکسی کے جار میں ڈال کے آپ نے اس کا پیسٹ لینا ہے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ ڈال دیا اس کے بعد ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالیا ہے اور ہاف ٹی سپون بھر کے اس میں میں نے کالے مرچ کا پورٹر ڈال دیا ہے دو ہری مرچیں تھی جولین شیپ میں کٹ کر کے ڈال دی ہیں تھوڑا سا پانی کا اس میں میں نے چھینٹا دیا تقریباً وان فورت کب جتنا میں نے اس میں پانی ڈال دی ہے ایک دفعہ کیا کریں گے ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنے مکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ اس کو ہم بھون لیں گے تاکہ اس کا آئل جو ہے والا گوج ہے اس کے بعد ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اس میں میں نے ایک کب بھر کے پانی ڈال دی ہے گریوی کے لیے چار سے پانچ میں نے اس میں ہری مرچیں ڈال دی ہیں اور ٹو سے تھری ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دی ہے کٹاوہ ہرا دھنیا ایک دفعہ مکس کریں گے اور اب آپ نے نیچے سے فلیم جو ہے وہ بلکل لو کر دینی ہے دم والی اسے کور کر کے دم والی آنچ پہ ہم چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے تو یہاں پہ دس منٹ ہو چکے ہیں بہت زبرزر خوشبو آ رہی ہے چلوں کی ایک دفعہ اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ ویورز ہمارے بہتی مزیدار کالی مرچ والے چنے جو ہیں وہ بند کر تیار ہو گئے ہیں اس کی آپ تھکنیس دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ان چنوں کی تھکنیس ہوتی ہے چولہ ہم بند کر دیں گے اچھا اس کو میں سرف کروں گی ابلے وے انڈوں کے ساتھ اسی طریقے سے یہ چنے جو ہے سرف کیے جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ویورز یہ ہمارے جو چنے ہیں اس کو ہم کر رہے ہیں ڈیش آؤٹ ابھی ڈیش آؤٹ کر کے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوگ دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بنتے ہیں ویورز اچھے چنوں کو اس طرح سے پریٹ میں نکالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے ابلے وے انڈے رکھ دینے اسی طریقے سے یہ جو کالی مرچ والے چنے ان کو سرف کیا جاتے ہیں ویسے لاہور میں کیا ہوتے کہ ان چنوں کو زیادہ تر پراتھوں کے ساتھ کھایا جاتے ہیں آپ اس کو پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاہیں تو آپ اسے کلچوں کے ساتھ پوڑیوں کے ساتھ جس طرح سے بھی آپ کا دل چاہے ایک دفعہ ضرور بنائیے گا آپ کو بہت ہی مزیدار یہ رہیسپی لگے گی آج کی ویڈیو کا اندر ہی میں اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ